آسلام علیکم ناظرین آج آپ کو دریائے سندھ کی سہر کراتا ہوں یہاں کے پی کیے سے آئے ہوئے لوگوں سے میں نے گفتگو بھی کی ہے اور پولیس کی جو اہلکار ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں دریائے سندھ کے کنارے آئے ہوئے لوگوں کی ایک چھلک ناظرین آپ کو چھولے دکھائیں آپ جو لوگ آئے ہوئی ہیں ان میں خواتین بھی ہیں کیپی کیس آئے ہوئی ہیں اور کافی تعداد میں نیچے کھوڑے موجود ہیں جن پر لوگ بیٹھ کر سہر کریں گے وہ منظر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیں جی لوگ یہاں موجود اور اب پانی بہت کم رہ گئے ہیں اس جگہ سے بار بار کھدائی کی گئی ہے اور یہ ایسا رسناریو جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت تک جب میں گیا تھا تو بہت کم تعداد تھی لوگوں کی یہ ہے جھولا لوگ جھول رہے ہیں عید کا دوسرا روز اور کیپی کیس سے آئے ہوئی ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں جھولے بھی لے رہے ہیں اونٹ کی سواری بھی کر رہے ہیں اور گھوڑے کی سواری بھی کر رہے ہیں دیگر جو جھولے ہیں وہاں بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ دیکھیں بچے یہ چھوٹی بچی ہے یہ اس چھولے بھی بیٹھی ہے بچے اور بچی یہ ہیں جو گھوڑے جو آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں یہاں اپنے مزدوری کرنے کے لیے یہ بھی سارے پتھان بھائی ہیں اور اپنے گھوڑے لائے ہیں لوگ ان گھوڑوں پر بیٹھ کر سہرو تفریح کریں گے دریا سندھ کے کنارے اور یہ بھی اپنا رزق یہاں سے کمائیں گے یہ ہے سیناریو اس وقت تک دریا سندھ کا جو آپ کو دکھا رہا ہوں پانی بہت نیچے چلا گیا ہے اس کھوٹائی کے بعد جو کھوٹائی کی گئی ہے جی ابھی تک تعداد بھی بہت کم ہے جس وقت تک میں وہاں موجود رہا ہوں یہ پولیس کی جوان ہے جی دریا کے کنارے کھڑے ہیں تاکہ دریا میں کوئی نہائے نہیں الیٹ فورس اور پولیس کی دستے جگہ جگہ اپنے فریض انجام دے رہے ہیں یہ نوجوان دریا کے کنارے بیٹھ کر بار بی کیو تیار کر رہے ہیں میں نے مختلف شخصیات سے گفتگو کی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں ناظرین دریا سندھ پر عوام کی حفاظت کے لیے پولیس کی نفری تحنات ہے میرے ساتھ ایڈ کنسٹیبل وحیس صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے فریض انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم جی ہم ماری ادھر ڈیوٹی لگی ہوئے سپیشل ڈیوٹی لگی ہوئے عید الفطر کے ساتھ سے آج ادھر عوام کا کافی رش ہے اور ہمارا جو فرض ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور ان کو سکورٹی میاک کرنا ایسا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ عوام کا پورا پورا ساتھ دیں گے ناظرین میں دریا سندھ پر موجود ہوں میرے ساتھ ایک کامران موجود ہے اس نے گھوڑا رکھا ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنی سواری اس کو کل سے آج تک ملی ہے اور کتنی کمائی ہے سلام بھائی کیسے ہو بس یہ تو سیل کا جگہ ہے مختلف مختلف سواری کر رہے ہیں اور اچھی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے کل سے لے کر آج تک کتنے پیسے کمائیں تقریباً چی سات ہزار روپے کمائیں ہمارے پانچ یہ گھوڑے ہیں اور آج رش کم ہے یا زیادہ یار آج دو بھی رش کم ہے آج دوسرے دینے زیادہ ہو جائے گا رش رش بہت ہوگا مہنگائی نے کتنا متاثر کیا آپ کو مہنگائی تو بہت ہے بہت مہنگائی بہت یہ گھوڑے چلا رہے ہیں بہت مہنگائی یہ اتاور احمان میرے ساتھ موجود ہے یہ سوابی سے ہے یہاں سہر تفریح کے لیے اپنے دوست بھی اس کے ساتھ موجود ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو یہاں آ کر کیسے لگا ہے بہت اچھا ہے ادھر گھومنی کے لیے آیا بہت ابردست جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا ساتھ دوست بھی آیا چار پانچ اور کیا کیسے لے کر آئے کھانے کے لیے کھانے کے لیے تو بس خط چاول لے آیا مرگے اٹھایا ساتھ اور یہ تربوز بھی لے کر یہاں پر بھی دیکھ لینا کچھ پسند ہے وہ بھی دینا ہے تو کتنے دوست آئے ہیں پانچی دوست آئے ہیں نظرین دریائے سندھ پر میں موجود ہوں احمد خان شادی خان سے آئے ہیں یہاں آکر ان کو کیسے لگائے بڑی لوگ آئے ہوئے ہیں صحیرت افری کے لیے یہاں آکر السلام علیکم یہاں آکر ہمیں تو بہت اچھے لگائے اور دوسرا دن بھی ہے رمضانی بہت اچھے گزرائے اور ہم سب لوگوں کو بھائیوں کو اور بہنوں کو جو ہمارے ماں ہے سب کو اید مبارک کہتے ہیں بابا جی کیا نام ہے امیر نام یہ چھوٹے سے بچہ اٹھائے یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے اچھا اس عمر میں آپ کا بیٹا کتنے عمر ہے تقریباً کوئی پہنسٹھ سال پہنسٹھ سال اچھا یہ آپ کا بیٹا ہے کتنی شادییں کی ہیں یہ دوسری شادی ہے دوسری شادی ہے اور کتنے بچے ہیں میرے تقریباً دو فات نو بچے ہیں نو نو بچے ہیں جی اچھا اس کے ساتھ اچھا اس کو ملا کر اور پہنٹ سال عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ بڑی چیز شہت ہے آپ کی کیا کھاتے ہیں ہم جو کہا جاتا ہے سبزی وغیرہ افتر میں ایک دفعہ گوشت اور یہاں دریہ سندھ پر آ کر کیسا لگے اچھا لگا ہے اچھا محول ہے دیترین کس کے ساتھ آئے ہیں نہیں اکیل آئے ہوں بس ہی بیوی ساتھ ہے دوسری بیوی تو کیوں نہیں لائے وہ فوت ہو گئی ہے ناظرین یہاں آئے ہیں مختلف لوگوں کے تحصیلات بھی اب تک پہنچائے ہیں اور جو لوگ یہاں آئے ہیں سوابی سے کیپیکے سے باقی علاقوں سے وہ بھی آپ کو دکھائیں ایسی کے ساتھ مجھے اٹرکوڈینیوز کو دریہ سندھ کے اس کنارے سے اجازت دیتی ہے اٹرکوڈ سے پھر آپ کو کسی اور موقع پر لے کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین آسر ہو اللہ حافظ